سب سے پہلے بہاول نگر والا جو واقعہ ہے میں نے آپ سے کہا تھا پچھلے وی لاغ میں تفصیلات جب آئیں گی تو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے جو اب تک کی تفصیلات ہیں وہ یہ ہیں کہ پولیس کو چنگی پڑی پھینٹی لگی ہے بہت مار پڑی پولیس والوں کو اور پڑھنی چاہیے پولیس والوں کو مار جب غیر قرونی کام کریں گے تو مار پڑے گی اس سے پہلے لیکن کیا پولیس نے پہلی مرتبہ یہ غیر قرونی کام کیا ہے دیکھئے بے شمار لوگوں کے گھروں میں پولیس بغیر وارنٹ کے داخل ہوئی ہے میرے اپنے گھر میں پولیس تین مرتبہ بغیر وارنٹ کے داخل ہوئی ہے درجنوں کی تعداد میں داخل ہوئی ہے اور یونی فارم کے ساتھ داخل ہوئی ہے تو کیا میں پولیس کو پکڑ کے بٹھا سکتا ہوں یا ان کے اوپر گولی چلا سکتا ہوں یا ان کے ساتھ لڑائی کر سکتا ہوں میں نے ہمیشہ ایسا کچھ نہیں کیا میں نے اس لیے نہیں کیا کہ ریاستی ادارہ ہے اور اگر یہ یونی فارم کے اندر آئے ہیں یہ غیر قانونی طریقے سے بھی آئے ہیں تو میں قانونی طریقے سے ان کے ساتھ لڑ سکتا ہوں عدالت میں جاؤں گا اگلے فورم کے اوپر جاؤں گا ان کے اوپر اپلیگیشنز دوں گا اور ابھی پولیس کے خلاف بہت ساری کاروئیاں میری پینڈنگ ہیں وہ میں کروں گا انشاءاللہ وقت ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا یہ پولیس والے سارے کے سارے جنہوں نے یہ ظلم اور زیادتی کی ہے ان کے بارے میں نہ صرف ڈیٹا موجود ہے بلکہ انہوں نے جو کچھ بھی میرے ساتھ کیا ہے یا میرے آس پاس لوگوں کے ساتھ کیا ہے وہ سارا ریکارڈ کا حصہ ہے اور وقت آنے پر ان کو اس کا جواب دینا پڑے گا وقت ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا لیکن میں نے کانونی رستہ اختیار کیا ہے پاکستان طریقہ انصاف کے لوگ جو ہے وہ اس کو دیکھ رہے ہیں ایک اور نظر سے وہ یہ کہہ رہے ہیں ہمارے گھر میں تو روزانہ چھاپے بڑھتے ہیں چادر اور چاردیواری کا تقدس پامال کیا جاتا ہے روزانہ ہمارے گھر والوں کو آ کر پولیس والے مارتے ہیں اٹیک کرتے ہیں حملہ کرتے ہیں زلیل کرتے ہیں خواتین کو اٹھا کر لے جاتے ہیں بچوں کو اٹھا کر لے جاتے ہیں مردوں کو گسیٹتے ہوئے لے جاتے ہیں چادر اور چاردیواری کا تقدس ایسا ہے کہ جب پوچھتے ہیں ان کو کہ آپ کے پاس ہے کوئی وارنٹ تو پولیس دکھاتی نہیں یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ طریقہ انصاف کے لوگ شکوہ کر رہے ہیں ان کا شکوہ بالکل جائز ہے غلط نہیں ہے لیکن یہاں پر بھی مبینہ طور پر پولیس نے غلط کام کیا جو میرے پاس انفرمیشن ہے ذرا اس کو آپ سن لیجئے بھاولنگر کے علاقے چک سرکاری میں چھاپے کے دوران خواتین پر تشدد پر ایسا چو سمیت چار اہلکاروں کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا پولیس نے بتایا کہ ایسا چو رزوان عباس اور تین اہلکاروں کے خلاف مقدمہ اختیارات کے غلط استعمال اور فرائض میں کتاہی پر درج کیا گیا پولیس کے مطابق پولیس اہلکاروں کے خلاف تحقیقات کی جا رہی ہیں جس کے بعد کارونی کاروائی عمل میں لائی جائے گی یہ یاد رہے کہ دو روز قبل ملزم کی گرفتاری کے لیے ایک گھر پر پولیس نے چھاپا مارا تھا یہ پولیس نارملی ایسے ہی کرتی ہے ہم نے ایک بندہ پکڑا اس نے نشان لی کہ فلان گھر کے اندر بندے ہم اس گھر کے اندر فلان کے اندر داخل ہو گئے یعنی کسی بھی گھر کے اندر داخل ہونے کے لیے اس قسم کا یہ ایک بہانہ ہمیشہ بناتنے ہیں چھاپا مارا اور ملزم کے اہل خانہ نے پولیس پر چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کرنے اور تشدد کا الزام لگایا پولیس نے دعویٰ کیا کہ مطلوب ملزم کی گرفتاری کے لیے ایک گھر میں چھاپا مارا تھا جس دوران اہل خانہ سمیت متعدد افراد نے پولیس اہلکاروں کو یرغمال بنا کر تشدد کا نشانہ بنایا اچھا پولیس نے پہلے تو خود گیر کر انہی کام کیا یہ کہا کہ ہم کسی بندے کے بیچے آئے تھے اوپر سے وہ جو گھر والے ہیں انہوں نے پکڑ کے ان کو بٹھا گیا ان کو پھینٹی لگا دی پولیس والوں کو اور پولیس نے خواتین سمیت 23 افراد کے خلاف مقدمہ بھی درج کر دیا پھر پولیس نے وہی کام کیا جو وہ کرتی ہے انہوں نے کہا دے اس سارے اندھے پرچا پولیس نے سب پر پرچا دے دیا اور معاملہ رفا دفا کرنے کی کوشش کی بعد میں پتا چلا کہ پولیس کا بھی قصور ہے کر دیا ان کے پر پرچا بھی دے دیا اب اس کے بعد جو ہے وہ کیا ہوا وہ مناظر آپ سارے دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پہ پھر بہت بڑی تعداد میں جو ہے وہ فورس آئی انہوں نے پکڑ کے پولیس والوں کو پھینٹی لگئی پولیس والوں نے اعتراف جرم بھی کیا پولیس والے جو ہیں وہ گھٹنوں کے بل بھی بیٹھے انہوں نے مافیاں بھی مہنگی اور یہ پولیس کے ساتھ ہوا لیکن کیا جتنا بھی پولیس نے ظلم کیا پچھلے دو سال میں ہم دیکھتے رہے کیا کہیں پہ پولیس کے ساتھ یہ سارا کچھ ہوا یہ سارا کچھ اس سے پہلے پولیس کے ساتھ نہیں ہوا حالانکہ پولیس نے بڑی بڑی زیادتی کی ہے بڑا بڑا ظلم کیا ہے پروید علی کے گھر کا دروازہ جو ہے اس کو گاڑیاں مار مار کے بکتروند والی انہوں نے توڑا ہے پولیس والوں نے اس کے علاوہ جو کچھ ہم نے دیکھا باقی جگہوں پہ علامہ اقبال کی بہو ان کے گھر کے دروازے پہ گاڑیاں مار کے گیٹ توڑ کے اندر گئے اور بہت ساری جگہوں پہ میں تو ان لوگوں کے نام لے رہا ہوں جو چیدہ چیدہ لوگ ہیں اور بہت سارے لوگ ہیں مار مار کے چھاپے تباہی پھیڑ دی میرے اپنے گھر پہ تین دفعہ پولیس آئی ہے اور بغیر وارنڈ کی آئی ہے ہر دفعہ وارنڈی تو انہوں نے کبھی نہیں دکھایا اور کوئی قانونی جواز نہیں تھا چھاپا مارنے کا بارحال یہاں پولیس والوں نے غلط کیا پھر ان کے ساتھ ہوا وہ جو پھر غلط کرنے والے کے ساتھ ہوتا ہے لیکن غلط وہ ایک مجھے جملہ یاد ہے ایک دوست کا انہوں نے کہا انہوں نے غلط کیا اور پھر ان کے ساتھ غلط ہو گیا یعنی اس نے خود غلط کیا اور پھر اس کے ساتھ بھی غلط ہو گیا کہیں نہ کہیں جا کر تو جو رسی آپ کی دراز ہوتی ہے وہ پکڑی جاتی ہے اب یہ جو اپ ڈیٹس آئی ہیں اس میں یہ ہے کہ پاک فوج کے اہلکاروں نے پولیس ٹیشن اے ڈیویجن بھاول نگر میں پولیس اہلکاروں سے مین ہینڈلنگ کی اب اس میں آرپیو بھاولپور یہ ایک بقاعدہ تفسیر آگئی ہے آرپیو بھاولپور پولیس لائنز بھاولنگر پہنچے اور زخمی پولیس اہلکاروں سے انہوں نے ملاقات کی اس کے بعد وہ بھاولنگر کینٹ چلے گئے آرپیو اور بھاولپور ڈیویجن اور کمانڈر ففٹی سیون برگیڈ بھاولنگر کے درمیان ملاقات ہوئی بعد ازہ آرپیو کمانڈر ففٹی سیون برگیڈ اور ڈی پیو بھاولنگر نے ڈی ایچ کیو اسپتال بھاولنگر کے سرجیکل وارڈ کا دورہ کیا انہوں نے مریضوں بالخصوص زخمی فوجی جوانوں سے ملاقات کی اچھا فوجی جوان بھی زخمی ہے یہ یہاں ہمیں پتہ چل رہا ہے شکر اس کی کوئی ویڈیو یا کوئی ایسی چیز موجود نہیں ہے ورنہ دل اور برا ہوتا ہمارا دیکھ کر کہ آپس میں جو ہے وہ اس قسم کی لڑائی ہو رہی ہے لیکن یہ جو فوجی جوان زخمی ہوئے ان کے ساتھ ملاقات کیا اور ان کی صحت کے بارے میں دریافت کیا ہسپتال سے وہ ڈی سی آفیس بھاولنگر مقالمے کے لیے گئے آرپیو ڈی پیو ڈی سی اور کمانڈر ففٹی سیون برگیڈ انہوں نے مجرموں اور دہشتگردوں کے خلاف لڑنے کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھنے کے ارادے کا اظہار کیا ملاقات کے بعد آرپیو نے دوبارہ ڈی ایچ کیو اسپتال کا دورہ کیا اور زخمی فوجی اہل کاروں کو انصاف فرام کرنے کی یقین دھانی کروائی فوج کے زخمی اہل کاروں کو علاج کے لیے سی ایم ایچ اور پولیس اہل کاروں کو ڈی ایچ کیو اسپتال بہاورنگر منتقل کر دیا گیا ہے وہ بھی آپ کو پڑھ کے سنا دیں بہت ضروری ہے پولیس نے جو ایک سٹیٹمنٹ جاری کیا ہے اپنے افیشل پنجاب پولیس افیشل اکاؤنٹ سے افیشل ڈی پی آر پی پی یعنی پولیس کا جو پی آر کا دپارٹمنٹ ہے اس نے یہ دیا ہے وہ یہ لکھتے ہیں کہ بہاولنگر میں پیش آنے والے معمولی واقعہ کو ویسے معمولی تو وہ لگ نہیں رہا ویجولز کو دیکھتے ہوئے جو ہمیں نظر آرہے ہیں لوگوں کا خون بھی نکل رہا ہے چوٹے بھی لگی ہیں پھر پولیس نے جو حرکت کی لوگوں کے گھر کے اندر گھس کر خواتین کے اوپر ٹارچر کیا وہ بھی غیر معمولی ہے اور جو پولیس کے ساتھ ہوا وہ بھی غیر معمولی ہے لیکن اب پریس ریلیز ہے تو ایز ایڈیز بڑھ کے آپ کو سما دیتے ہیں بہاولنگر میں پیش آنے والے معمولی واقعہ کو سوشل میڈیا پر سیاکو سباک سے ہٹ کر اور بڑھا چڑھا کر پیش کیا گیا یہ غلط تاثر پیدا کردے کی کوشش کی گئی کہ جیسے پاک فوج اور پنجاب پولیس کے درمیان کوئی محاضرائی ہوئی ہے سوشل میڈیا پر غیر مسلطقہ باتیں وائرل ہونے کے بعد دونوں اداروں کی طرف سے فوری جوائنٹ انویسٹیگیشن کی گئی عید والے دنی کی گئی جس میں دونوں اداروں کے افسران نے تمام حقائق کا جائزہ لیا اور معاملے کو خوش اسلوبی سے حل کر لیا پاک فوج اور پنجاب پولیس دہشتگردوں شر پسندوں اور خطرناک مجرموں کو قیفے کردار تک پہنچانے کے لیے پورے صوبے میں مشترکہ کاروائیاں جاری رکھے ہوئے ہیں عوام سے درخواست ہے کہ وہ سوشل میڈیا کے جالی پرپیگنڈا پر کان نہ دھریں معاملہ یہ ہے کہ یہ تو معاملہ ہو گیا خوش اسلوبی سے حل اور ہم امید کرتے ہیں کہ آئندہ کوئی بھی دو ادارے ایسے آمنے سامنے نہیں آئیں گے کہ مین ہینڈلنگ ہو چاہے ایک طرف سے ہو چاہے دوسری طرف سے ہو اور اگر کبھی ایسا کوئی واقعہ ہوتا بھی ہے تو قانون کا دروازہ کٹ کٹ آیا جائے نہ کہ قانون کو اپنے ہاتھ میں کوئی بھی ایک فریق لے رول آف لا تو اسی کو کہتے ہیں کہ قانون کے مطابق چیزوں کو ڈیل کیا جائے طاقت اور ڈنڈے کے ساتھ ڈیل نہ کیا جائے اب آجائے اس معاملے کے اوپر کہ سوشل میڈیا کہ اوپر کیا توفان مچا ہوا ہے تو پاکستان طریقہ انصاف نے پولیس سے بہت مار کھائی ہے دو سال میں اب پاکستان طریقہ انصاف کے علاوہ اور بھی بیش شمار لوگوں نے بہت مار کھائی ہے پولیس سے پولیس آپ کو پتا ہے جہاں کسی کو کمزور دیکھتی ہے تو دبا دیتی ہے کٹ شٹ لگا دیتی ہے تو پولیس نے جس جس کو کٹ لگائی ہے وہ لوگ اپنا کتھارسز کر رہے ہیں ان ویجیولز کو دیکھ کے اور وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ پولیس والے جو ہمیں بہت مارتے تھے اب ان کو مار پڑ رہی ہے تو اس قسم کا لوگوں کا ایک تاثر ہے اور پولیس کے ساتھ لوگ ہمدردی نہیں کر رہے اور مجھے اس بات کے اوپر افسوس ہو رہا ہے کہ پولیس کے ساتھ لوگ ہمدردی نہیں کر رہے حالانکہ وہ بھی ہمارا ایک ادارہ ہے